موسیقی 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 پیرول ڈیٹا جاری کیا گیا ہے وہ بٹا رہا ہے کہ دیش میں نوکریاں پیدا ہونے کا سلسلہ بہت تیری سے بڑھ رہا ہے اور ان آقڑوں کے مطابق جولائی مہنے میں EPFO نے 19,94,000 نیٹ سدست جوڑے ہیں جو اپریل 2018 میں پیرول ڈیٹا ٹریکنگ ہونے کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا آقڑا ہے اور ساتھی EPFO نے 10,52,000 نیٹ سدست سے بھی جوڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ داری قریب 69 دسمد 4% 25 سال سے کم عمر کے یوہاں کی ہیں وہیں 18 سے 25 آئیو برگ کے اب تک کی سروادک 8,77,000 یوہاں کی نیٹ بڑھو تری درج کی گئی ہے ظاہر ہے یوہاں میں روزگار کا آقڑا صدر رہا ہے تب ہی EPFO کے یہ ایکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں اور یہ آقڑے بتا رہے ہیں کہ یوہاں خاص کر پہلی بار نوکری چاہنے والوں کو بھی روزگار مل رہا ہے اور محلہ صدرسیوں کی سنکھیا میں بھی 4,41,000 نیٹ بردی درج کی گئی ہے جو جولائی 2023 کی تلنا میں 14.41% کی بردی کے ساتھ پیرول ڈاٹا ٹریکنگ شروع ہونے کے بعد اب تک محلاؤں کی سب سے ادھک ماسک بردی ہے اور جولائی میں لگ بگ 3,5,000 نئی محلہ صدرسے EPFO میں شامل ہوئی ہیں یعنی یہ نئی نوکرییاں جنریٹ ہوئی ہیں جو ورش در ورش سال در سال آدھار پر 10.94% کی ودی کو درشاتی ہیں اور یہ آقڑا بڑتی محلہ بھاگیداری کی گواہی دے رہا ہے اگر راجیوں کی بات کریں تو مہاراشتھ، کنناٹر، تمیل نادو، حریانہ اور گجرات کا یوگدان 69.27% رہا ہے وہیں ادھیوگوار اگر ہم روجان کی بات کریں تو مینیفیکشننگ، کمپیٹر، سیوائیں، نرمان، انجنینگ، بینکنگ اور میجی چھتروں کے الیکٹرونک میڈیا جیسے سیکٹرز میں روزگار پیدا کرنے میں ایک بڑی گروتھ دیکھی گئی ہے اور پیرل ڈیٹا میں اس بڑوتری سے ساف ہے کہ فارمل سیکٹر میں روزگار کے افسر بہت تیری سے بڑھ رہے ہیں کینڈری شرم اور روزگار منتری نے کہا ہے کہ جب دیش 8 پرتیشت کی دکاس در سے آرثک پرگتی کر رہا ہے تو روزگار بھی اسی رفتار سے پیدا ہونا تیہ ہے آئیے سنتے ہیں کہ شرم اور روزگار منتری منسوک مانڈویا نے کیا کہا ہے دیش 8% ایکنومک گروتھ کر رہا ہے بڑی بات ہے اور سباوک ہے کوئی کنٹی جب ایکنومک گروتھ کرتا ہے اس کا مطلب وہاں مینیفیکچرنگ گروتھ ہو رہا ہے وہاں اگری کلچر گروتھ ہو رہا ہے وہاں سرویس سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے تب ہی کول ملا کے آپ کی ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور جب ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو شرم پسٹ ہے کہ جوب نرمان ہوتا ہے لوگوں کو کام ملتا ہے میں مانتا ہوں کہ جب برتبان سمیہ میں ہم دنیا کا ادھیان کرے ڈیولوٹ کنٹری کا ادھیان کرے تو بھی 2%, 1%, 3% ایکنومک گروتھ سے کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے 88% ایکنومک گروتھ کے ساتھ انڈیا آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایفیکٹ یہ ڈیٹا کے دوارہ بھی صدق ہوتی ہے تو وپکش دیش میں بیروزگاری کو لے کر لگاتار حلہ مچاتا رہتا ہے لیکن بیروزگاری کو لے کر سچھائی کچھ اور ہے اور اس کی گوائی دے رہے ہیں بھارت سرکار کے سانکھے کی منترالے کے لیبر فورس سروے کے تازہ آنکڑے جن کے مطابق پچھلے ایک سال میں بیروزگاری کی در استھر ہو چکی ہے اتنا ہی نہیں دیش میں پچھلے چھ سال میں کام کاجی مہلائیں اور پرشوں کی سنکھیا میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لیبر فورس سروے کی جولائی دوہزار تیز سے جون دوہزار چوبیس کے بیچ کی جو ریپورٹ ہے اس کے آکڑے کیا کہتے ہیں تو اگر ہم گرافکس کے مادیدی ہم سے سمجھیں تو دیش میں پچھلے چھ سال میں کام کاجی مہلائوں میں اٹھارہ پرسنٹ کی بڑت دیکھنے کو ملیے پچھلے چھ سال میں کام کاجی مہلائیں اٹھارہ پرسنٹ بڑھ گئی اور پرش پانچ پرسنٹ بڑھے ہیں وہیں دوہزار تیز میں مہلائوں کا ورکر پوپولیشن ریشو چالیس پرسنٹ پر پہنچ گیا ہے جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں بائیس فیز دی ہی تھا یعنی اس میں سیدھے اٹھارہ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے وہیں پرشوں میں یہ آکڑا چھے اتر پرسنٹ ہو گیا ہے جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں چھے سال پہلے اکتر پرسنٹ تھا یعنی اس میں پانچ پرسنٹ کی بڑھ اتری ہوئی ہے چھے سال کے اندر اور کل ملا کر کام کاجی مہلائیں پوشوں سے تین گناہ تیری سے بڑی ہیں مطلب جو مہلائوں کے کام کرنے کی گروہ تھے نوکلی گروہ تھے پوشوں سے تین گناہ زیادہ ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ورکر پاپولیشن ریشو ہوتا کیا ہے بڑھ کر پوپولیشن روشو کا مطلب ہے کہ دیش کی کل آبادی میں کتنے پرتیشت لوگ کام کر رہے ہیں اور تازہ آکڑوں کے مطابق اس سمیہ دیش کی کل آبادی کا 58.2 پرتیشت لوگ کام کاجی ہیں مطلب کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی روزگار ہے ویف سائے ہے نوکری ہے وہیں پہلے 2017-18 میں یہ آکڑہ 40.8 فیضی تھا یعنی پشتے چھے سال میں کام کاج کرنے والے نوکری کرنے والے روزگار کرنے والوں کی آبادی 11.4 پرتیشت بڑی ان کی سنکھیہ اتنی بڑی ہے اور وہیں بے روزگاری کی در کی بات کریں جس کی سبسہ چرچہ ہوتی ہے تو 2017-18 میں جہاں بے روزگاری در 6 فیضی تھی وہیں تازہ آکڑوں کے مطابق اب یہ گھٹ کر 3.2 پرتیشت پر آگئی ہے تو پشلے چھے سال میں پشلے چھے سال میں بے روزگاری در میں 2.8 پرتیشت کی کمی آئی ہے اور یہ آکڑے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے بے روزگاری پر لگام لگائی جارہی ہے اور ہمارے دیش کی راجنیتی میں کچھ ایسی ہے ہمارے دیش کی راجنیتی کہ اس میں جات پات کے بینہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں اور 2024 کے چنوام میں ہی ویبخش کے نیتا راہل گاندھی لگاتار دلیتوں اور پچھنوں کا بار بار نام لیتے ہیں ویبخش یہ محول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس دیش میں دلیتوں اور پچھنوں کو ان کا حق ہی نہیں مل پا رہا ہے لیکن لیبر فورس سروے میں جاری ہوئے روزگار کے تازہ آکڑے کچھ اور ہی کہانی بایا کرتے ہیں ورکر پاپولیشن ریشیو یعنی دیش کی کل آبادی میں کتنے پرتیشت لوگ کام کر رہے ہیں اس کے آکڑوں کو اگر ہم آدیواسی دلیت OBC اور سامانی ورگ میں باٹ کر دیکھیں تو بھارت میں سب سے زیادہ روزگار آدیواسیوں پھر دلیتوں پھر پچھڑوں کے پاس ہے اور سب سے کم روزگار ان کی تلنا میں سامانی ورگ کے پاس ہے بڑے چوکانے والے آکڑے ہوں رہے آکڑے بتا رہے ہیں کس دیش میں جب وکاس ہو رہا ہے تو اس میں سب کو سب کا حق مل رہا ہے یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو یہ آکڑے دیکھیں دیکھیں لیور فور سروے کے مطابق پورے دیش کے آدیواسی سمودہ یعنی شیڈل ٹرائیب یعنی ایسی ورگ جن کو ہم کہتے ہیں اس کے باون فیس بھی لوگوں کے پاس کام کاج ہے نوکریہ ہیں ویفصائے ہیں وہیں اس کے بات دلیت یعنی ایسی ورگ کی بات کریں تو اس ورگ کے تروالیس دشاملوف 6 فیس بھی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کام ہے اور جبکہ پچھڑا برگ یعنی OVC کے کوٹے کے آکڑے کی بات کریں تو یہ تروالیس پرتیشت ہے یعنی تروالیس 43% OVC کام کاج ہے لیکن چوکانے والی بات ہے کہ سامانی ورگ کے 41.5 لوگوں کے پاس ہی کرنے کیلئے کوئی کام ہے تو یہ آکڑا یہ جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں جو گرافکس دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندھی جیسے نیتا ان آکڑوں کو دیکھیں گے ان پر گور فرمائیں گے اور یہ آکڑے بھی یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وپخش کی آنکھیں کھل جانا چاہیے ان آکڑوں سے اور یہ آنکھیں آنکھیں کافی ہیں اس لیے آئیے ورگوں کے حساب سے بیروزگاری در دیکھتے ہیں جیسے بھی ہمیں دیکھا کہ کتنے پرتیشت لوگوں کے پاس نوکرییاں ہیں کس ورگ میں آپ دیکھتے ہیں بیروزگاری در کس ورگ کی کتنی ہے تو آدھی باسی ورگ یعنی سٹی کٹیگری میں بیروزگاری کی در سب سے کم 1.9 پرتیشت ہے وہی دلیتوں یعنی اسی ورگ میں بیروزگاری کی در 3.3 پرتیشت ہے اور OBC میں بیروزگاری کی در 3.1 پرتیشت ہے وہی سامانی ورگ کی بات کی جائے تو باقی ورگوں کی تلنا میں تھوڑی سی بیروزگاری در سامانی ورگ میں زیادہ ہے اور یہ 3.8 پرتیشت ہے تو یہ سارے آنکھڑے یہ سارے آنکھڑے چیک چیک کر سچائی بتا رہے ہیں لیکن वیبخش کے دیتا راحل گاندھی لوگ سبح چناؤ سے لے کر ویدان سبح چناؤ تک میں بیروزگاری کا مددہ اٹھا رہے ہیں اور ابھی جمبو کشمین میں چناؤ پچار کرتے ہوئے اسے 4 ستمبر کو رام بڑھ میں راحل گاندھی نے بیروزگاری کا مددہ اٹھایا انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ کانگریس اگر ستہ میں آئی اس کا گڑبندن شردنگر کی کرسی پر بیٹھا تو وہ آنے پر ساری خاص خالی پڑی سرکاری نوکریوں کو وہ بھر دیں گے اور آیو سیما کو 40 سال تک بڑھا دیں گے آئیے پہلے سنتے ہیں کہ راحل گاندھی نے کیا کہا پھر آپ کو بتائیں گے یو پی اے اور انڈیا سرکار کے دوران روزگار کے آنکڑوں کا کیا ہے پورا سچ ہم نے نیشنل مینی پیسٹو میں کہا میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں جو بھی سرکاری ویکنسیز ہیں ان کو ہم بھریں گے اور ایج کو ہم 40 سال تک ایکسٹینٹ کر دیں گے تو دیکھا آپ نے راحل گاندھی جی روزگار پر کتنے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور یہ آنکڑے بتاتے ہیں روزگار کے آنکڑوں کو لے کر انڈیا سرکار اور یو پی اے سرکار کے آنکڑوں کا اگر روشلیشن کیا جائے تو یہ بھی بہت چوکانے والے ہیں انڈیا کی سرکار نے نو سال میں یو پی اے کی سرکار کے دس سالوں کے مقابلے دیش میں روزگار کے چار گناہ سے زیادہ افسر پیدا کیے ہیں ایس بی آئی کی ایک ریسرش رپورٹ جو جولائی دوہزار چوبیس میں بھی حال ہی میں جاری ہوئی ہے اس کے مطابق پردہان منتری نریندر موڈی کے نترتو میں دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار تئیس تک روزگار کے لگوگ ساڑھے بارہ بارہ کروڑ افسر پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ میں اتیاسک ہیں وہیں یوپی اے کی دس سال کی سرکار یعنی دوہزار سے دوہزار چودہ کے بیچ جو رہی اس دوران دیش میں صرف اور صرف دو کروڑ نبے لاکھ قریب قریب روزگار کے افسر ہی پیدا ہوئے اس سے یہ صاف پتا چلتا ہے کہ جو لوگ آج ہر چناؤں میں بیروزگاری کا مددہ اٹھاتے ہیں ان کا اصلی مقصد کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور بیجے بی پربکتہ شہزاد پونہ والا کا کہنا ہے کہ کانگریس کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ روزگار کو لے کر جو چناؤوی وادے انہوں نے کنیا ٹکتے لنگانا اور ہمارچال پردیش میں کیے تھے ان میں اب تک کتنے پورے ہوئے ہیں آئیے سنتے ہیں شہزاد پونہ والا نے کیا کہا اس کا مطلب کی جابز کریٹ ہو رہی ایک آنمی میں پرنتو کچھ لوگ جو ہے وہ بھڑکانے کی اور جھوٹ بولنے کی اور بھرمیت کرنے کی راز نیتی کرتے ہیں اس بیائی کی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ ہم نے پچھلے آٹھ نو سالوں میں ساڑھے بارہ کروڑ روزگار کے افسر پیدا کی یو پی کے زمانے میں یہ آکڑا کیول ڈائی کروڑ تھا کچھ نہیں کر پائے اپنے دس ورشوں میں اور آج بھی جہاں پر ان کی سرکار ہیماچل ہو گیا کرناٹہ کا ہو گیا تیلنگان ہو گیا وہاں پر انہوں نے کہا تھا لاکھوں سرکاری نوکریہ دیں گے نہیں دے پائے انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے روزگار کے افسر دیں گے نہیں دے پائے سڑکوں پر یوپ آ چکے تو ان کو ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں یہی انتر ہوتا ہے موڈی جی کی گیرنٹی اور راہل گاندی کی کھٹا کھٹ جھوٹی باتوں کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ میں بھی ویدان سوہ چناف ہیں تو راہل گاندی کو ہریانہ کی یوپا بھی اب یاد آنے لگے اور انہوں نے پردیش میں بڑھتی بیروزگاری کا ایک الگی نریٹیب گڑنے کی کوشش کیے اپنے ایک سینڈل پر انہوں نے ویڈیو پوست کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ آخر راجی کے یوپا دنکی ہونے پر کیوں مجبور ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ میں کانگریس سرکار بنتے ہی ایسی ویویسطہ بنائی جائے گی جس میں یوان کے سپنوں کے لیے اپنوں سے انہیں دور نہیں جانا پڑے گا یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو نوکی مل جائے گی اور بیجے پی نے راہل گاندی کی دنکی والی ٹپڑی پر قرارہ پرہار کیا ہے بیجے پی نیتا منو جی عادت نے کہا ہے کہ راہل گاندی صرف بھرم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں بیجے پی کا راہل گاندی بیلیا بیان پر کیا کہنا ہے سب سے بڑا مہا پاپ آپ نے آج کیا ہے کہ ہریانہ کے یوان کو ڈنکی سے تلنا کی گئی ہے اور سرجے والا جی کچھ دن پہلے یہاں کی جنتہ کو راکشت بول رہے تھے یہ کس طرح بھرم اور جھوٹ پھلانے کا کام کرتے ہیں ارے آپ تو وہ لوگ ہیں جو کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ بولتے تھے کہ ہمچال میں نوکری دیں گے کرناٹک میں نوکری دیں گے آج نہ کرناٹک میں یوان کو نوکری مل رہی ہے نہ ہمچال میں نوکری مل رہی ہے اور آپ کی سرکار بول رہے کہ ہم دیوالیا آو گئے ہیں آپ کے کرمچاریوں کو آپ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں تو ہمارے وپکش کے نیتار راحل گاندھی دیش میں ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں جا کر بھی بھارت کی بیروزگاری کا بلکہ بھارت کو بیروزگاروں کا دیش ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پشتے دنوں انہوں نے امریکہ میں کہا تھا کہ بھارت کی طرح چین میں بیروزگاری نہیں ہے راحل گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت امریکہ اور پشترم کے اند دیش بیروزگاری کی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ چین ایسا نہیں کر رہا ہے آئیے سنتے ہیں کہ راحل گاندھی نے بیروزگاری پر کیا کہا تھا not everywhere on the planet has an employment problem okay the west has an employment employment problem india has an employment problem but there are many countries in the world that don't really have an employment problem china certainly doesn't have an employment problem vietnam doesn't have an employment problem so india has to think about the act of production and organizing production and india has to it's not acceptable that india simply says okay manufacturing what you call manufacturing or production is going to be the preserve of the chinese it's going to be the preserve of the vietnamese it's going to be the preserve of the bangladeshi جس کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے وہ بچے جو خراب ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ rotten tell kids یعنی برباد ہوئے بچے کسے کہا جا رہا ہے درشال چین میں بیروزگاری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہاں کے کروڑوں یوہ اپنے گھروں میں لوٹ گئے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور وہ اپنے ماتا پتا کی پینشن جو ان کے ماتا پتا کو پینشن ملتی اس پر گزارہ کر رہے ہیں اور ایسے بچوں کو چین میں rotten tell kids کہا جاتا ہے یعنی خراب ہو چکے بچے کہا جا رہا ہے اب ہم آکڑوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس چین کو راہل گاندی روزگار کیلئے سورگ بتا رہے ہیں اس کی زمینی حقیقت کیا ہے تو چینی سرکار کے آکڑوں کے مطابق مئی 2022 میں بیروزگاری کی در 20.8 کے اچھتم اسطر پر پہنچ گئی تھی جولائی 2023 میں چین کے راشتی سانکھے کی بورو نے جو گھوشنا کی اس میں یوہا بیروزگاری در پہلے سے بھی زیادہ 21.3 پرتیشت ہے اور جب چین میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری پر ببال مچا تو چین کی سرکار نے 15 آگست 2023 کو جو بیروزگاری کے آکڑے تھے انہیں جاری کرنے پر ہی پرتیبند لگا دیا دراصل چینی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ بیروزگاری کے آکڑے دنیا کو معلوم پڑھیں کیونکہ اس سے اس کی گرتی ہوئی ارثویستہ کی پول کھل جاتی ہے اور اسی مددے پر نیو یوک ٹائمز نے اگست 2023 میں لکھا تھا کہ چین نے اپنی ارثویستہ کے نخارات مک رجحانوں کو کم کرنے کی کوشش میں بیروزگاری کے آنکڑے جاری کرنا بند کر دیا اسی بیچ جھانگ ایڈیو سٹی کے ایک پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چین نے مارچ 2023 میں بیروزگاری کی جو در ہے وہ 50 پرتیشت پہنچ گئی ہے بھارت میں کہاں 3 دشمد 2 پرتیشت اور وہاں کہاں 50 پرتیشت اور اس کے بعد چینی سرکار نے دنیا کی آنکھوں میں پھر سے دھول جوکنے کے لیے جنوری 2024 میں یوگا بیروزگاری سنکھیا جاری کرنا شروع کیا لیکن نئے آکڑوں میں ان چھاتروں کو شامل نہیں کیا جنہوں نے انیورسٹی سے ابھی حال میں ڈکنی لی تھی لیکن چینی سرکار کی ساری چالوازی بیکار گئی بیروزگاری اتنی پڑھنے لگی کہ جولائی 2024 میں یہ 17.1 پرتیشت پہ پہنچ گئی لیکن سمجھ سے یہی ختم نہیں ہوتی ہے چین میں اس سال 1 کروڑ 20 لاکھ نئے چھاتر گریجیویشن کی ڈگری لے کر کالیجوں سے باہر نکلے ہیں اور ان کے لیے دور دور تک روزگار کے افسر نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے جانے مانے پروفیسر یو جھوہو نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ چینی کالیجوں نے اپنے چھاتروں سے ڈگری لینے کے بعد بہترین نوکری اور اجبل بھوش کا جو بہادہ کیا تھا وہ مایاوی ثابت ہوتا جا رہا ہے تو یہ دو ہی چین کی بات اسی سال 8 جولائی کو ریپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دیش میں تیجی سے روزگار کے افسر بڑھ رہے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بیٹے 3-4 سالوں میں دیش میں لگ بگ 8 کروڑ نئے روزگار ملے ہیں بھارت میں اور اس ریپورٹ کے آنے کے بعد پی ایم موڈی نے 13 جولائی کو ویبکشپن نسانہ ساتھ کے ہوئے کہا تھا ہی ناکڑو نے روزگار کو لے کر جھوٹے نیرےٹیو گڑنے والوں کی بولتی بند کر دی ہے تو آئیے سنتے سنتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے کیا کہا تھا بیٹے 4-5 سال کے دوران کرونا جیسے مہا سنکٹ کے باوجود بھارت میں ریکارڈ روزگار بنے ہیں حال میں روزگار پر ایک بشترود ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ کے انسار بیٹے 3-4 سالوں میں دیش میں لگ بھک آٹھ کرونا نئے روزگار ملے ہیں جھوٹے نیرےٹیو گڑنے والوں کی بولتی بند کر دی ہے یہ جھوٹے نیرےٹیو والے نیویش کے دشمن ہے انفرستکتر نیرمان کے دشمن ہے بھارت کے وکاس کے دشمن ہے تو عرطر شاستریوں اور دیوگ جگت کے لوگوں کا کہنا ہے سانچت جین کا کیا کہنا ہے negatively بھارت کے % Tommy مارگ روزگار طرح سریعت دو جگر جاری ویدی جگاه نیäl sendی اورTw bilک جگر بھارت Notes بر 보고یسم نیرے رات دن داخول جگر بیشد بھی پیل سک مع جگر هذا ذکر ساد Especially یں یا ڈالی سوید اور کہ ہمارے محافظات کو تعلق انما مجھے ملتوی کرتے ہیں مجھے ہمارے طور پروں نے کیا تو ایک اجتا رہاً بڑھا میں جب سیدی maturity کو تشکتہ ہیں اس سے ساتھ رہاً کے لئے تعلق قدمی کنید ساتھ موقع تشکتہ ہیں اور اس سے عمرت دور الساقوم میں صلاحی حقیقت تشکتہ ہمارے sureشتری حقیقت اور اس کی طور پر اس کی طرح محاجات لحظہ کنید لیکن ہمارے کی سیکھیں گے کہ کیسے امریکا میں پھر چلا مودی کا جادو دیکھتے رہیے پورا سچ ہی پنیر مسالہ پنیر کو کیا مس بنا ڈالا آتما نربھرتا اور آتما سمان چہرے پہ کھلی ہے موسکان ہم نے ایک اٹل پینشن یوزنا لگائی ہے اور ابھی سے آپ پیسہ جمع کرانا چالو کروگے جتنا جمع کراؤگے اس کے انوپاعت میں سانٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گا آج چھے کروڑ سے ادھک لوگوں نے بھارت سرکار کی اٹل پینشن یوزنا میں پانچی کرن کرایا ہے آپ بھی اس سے جھڑے اور لاب اٹھائیں بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری آپ ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو زندگی کی ہر چھوٹی پڑی ضرورت کے لیے آپ جو سپنی سجاتے ہیں بس اسی امید کو تو ہم سہارا لگاتے ہیں ایس آئی پی آپ کی سیونگز کو آپ کی خاطر کام پر لگائی گی آج ہی اپنی پہلی ایس آئی پی کی شروعات کریں ادھر جانکاری کے لیے اپنے وطیعے سلاحکار سے پرامرش کریں لائی سی میوچل فنڈ وارہ نیویشک شکشا کی ایک پہل میوچل فنڈ نیویش بازار کے جوخم کے ادھین ہے یوجنا سے سمبندھت سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں ساری چھوڑیاں بھر دیتی ہیں بیوار ہم بھر کر دیتی ہیں ہم پوٹی بھر لے ہم پوٹی بھر لے وانڈر وال پوٹی دے ایک برفیکٹ فنش کلیم میں کوئی problem تو نہیں ہوگی نا دون بھاری سر کار رپیر سے لے کر کلیم سیٹلمنٹ تک پولیسی بازار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پولیسی بازار پہ کار انشورنس کمپیر کر کے آٹھ ہزار روپے تک بچھاؤ گولڈی مسالے کے سو گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنس لک ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں رشتے بنایا تو پورا سچ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور پی ایم موڈی اپنا تین دن کا امریکہ دورہ سمات کر بھارت واپس آگئے ہیں اور پردھان منٹری نریندربوڈی کس امریکہ کی یاترہ کو کامیاب اور سارتھک دونوں مانا جا رہا ہے یاترہ میں کوارڈ شکر شمیلن میں بھاگ لینا سوینک راش مہا سبا کے بھوشی کے شکر شمیلن کاری کمپوں سا بودھن کرنا اور کئی ویشوک نیتاؤں کے ساتھ دیو پکشیے بیٹھ کرنا ایک بہت بڑی اتلب بھی تھی پی ایم موڈی کس دورے کی اور موڈی کس دورے پر دنیا کی نظریں بھی ٹکی تھی اور امریکی دھرتی سے پی ایم موڈی نے شانتی کا سندیش دیا آتگوار پر حملے کے لیے ایک جڑتہ دکھانے کے لیے ماحول بنایا اور ویعاپار کے چھتر میں دگجوں کو بھارت میں نیویش کرنے کے فائدے بھی گنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پی ایم موڈی کے امریکہ دورے کی جو پانچ بڑی باتیں تھیں وہ کیا رہیں سب سے پہلی بڑی بات مضبوط ہوئی بھارت امریکہ کی دوستی اور پشلے کچھ سالوں میں بھارت اور امریکہ کے سمبند میں زبردست دوستی دیکھنے کو بلی ہے لیکن اس بار پی ایم موڈی ایسے سمیں امریکی دورے پر پہنچے تھے جب وہاں راشپتی چناؤ کا زور چل رہا ہے حالانکہ اگلا پرسیڈنٹ کوئی بھی بنے لیکن یہ تیہ ہے کہ دونوں دیش یعنی بھارت اور امریکہ کے سمبند اور زیادہ انہیں نزدیکیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اب دوسری سب سے بڑی بات قوارڈ میں ملی راجنی تک سفلتا اور امریکہ میں قوارڈ لیڈر سمیٹ ہوئی تھی اور بھارت نے پیس میکنگ پر کوٹ نیتک بڑھت حاصل کی اس سمیٹ میں آتنگوات کی نندہ کی گئی اور پروک شروع سے پاکستان کا بھی ذکر آیا قوارڈ کے دیش بھارت امریکہ جپین اور آسٹریلیا نے سادھا بیان جاری کیا ہے اس میں خاص طور پر ممبئی کے 26,11 اور 2016 کے پتھان کوٹ حملے پر پاکستانیوں کو گھیرا ہے قوارڈ میں چین سے مقابلے کے لیے پہلی بار جوائنٹ کاسٹ کوسٹ کارڈ مشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ جو پانچ بڑی باتیں ہیں پی اے موڈی کے اس دورے کی جس میں لگاتا رہا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کی کیا کیا اپلپدیا رہی ڈیفینس ایکٹر میں ایک بڑی دیل ہوئی چوتھے اپلپدی کی ہم بات کریں تو دنیا کو ایک شانتے کا سندیش پی اے موڈی نے دیا وہاں سے اور پانچ بھی سب سے بڑی بات اگر ہم آپ کو بتائیں تو پی اے موڈی نے جو بھاشر دیا اس وی او این میں بجا ہے بھارت کا دنکہ تو آج پورا سچ میں اتنا ہی اور کل پورا سچ پر ملاقات ہوگے نئے سیاسی مدد کے ساتھ تو مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے نمتی دیکھتے رہیے پورا سچ